بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو پوسٹ بنانے کے حوالے سے کمپیٹر پر اردو پوسٹ بنانا تو آسان ہے لیکن موبائل پر اردو پوسٹ یا کوئی بھی پوسٹ بنانا تھوڑا مشکل کام ہے یا بعض لوگوں کو لگتا ہے تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ موبائل پر ہم اردو پوسٹ یا تھم نیل ویڈیو کے لئے کس طرح بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پکس آٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا پکس آٹ میں آپ کوئی پوسٹ وغیرہ بنانے کے لئے پکس آٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں جمیل نوری نستالک فونٹ کس طرح آپ انسٹال کر کے اردو میں کچھ پوسٹ بنا سکتے ہیں جمیل نوری نستالک فونٹ جس طرح کتابیں وغیرہ میں اردو پڑھتے ہیں یا اخبار میں اردو پڑھتے ہیں اس طرح کا جو فونٹ ہوتا ہے اس کو عام دور پہ جمیل نوری نستالک کھا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو فونٹ چاہیے ہوں گے اردو کے اور وین رار یا رار ایکسٹریکٹر آپ کو چاہیے ہوگا تو فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کو کروں کھولنا ہے اور یہاں سے آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے فونٹ دعوت اسلامی تو یہ سرچ جو ریزلٹ ہے اس میں سب سے اوپر اردو فونٹ دعوت اسلامی لکھا ہوا ہے یہ آپ نے کھولنا ہے ان کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ پہ ٹک کیا اب یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہوگئے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگے اب آپ نے رار ایکسٹریکٹر کے اندر جانا ہے اور ڈاؤنلوڈ میں فونٹس یہ دیکھیں فونٹس اور ڈیپ فائل یہ ہم نے ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لی اور اس کو آپ نے اس کے اندر جانا ہے اور اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے یہاں سے ٹک کریں اس کو اور یہ اوپر تیر کا نشان بنا ہوا ہے اور پلاس کا ساتھ بنا ہوا ہے درسٹ بین کے ساتھ درمیان والے پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے براؤز پہ کلک کرنا ہے یہاں سے بیک جائیں گے اور پکسٹر والے فولڈر میں آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اوکے دبا دینا ہے یہ اوکے دبا دیا میں نے میں نے پہلے بھی فونٹ کی ہوئے تھے اس وجہ سے یہاں پہ یہ ریپلیس مانگ رہا ہے تو میں ریپلیس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ادو کے اور ارابک کے کچھ فونٹس یہاں پہ آگے ہیں اب بیک جائیں گے ہم اور پکسٹر استعمال کرنے سے پہلے آپ اگر نیٹ آف کر دیں گے تو آپ کو ایڈ وغیرہ پریشان نہیں کریں گے تو یہ میں نے انٹرنیٹ اپنا آف کر دیا اب پکسٹر میں جاتا ہوں اور یہاں پہ نئی پوسٹ بنانے کے لیے ہم یہ پلاس کا بٹن دباتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی ڈیزائن یا فوٹو جس کے اوپر آپ نے کچھ لکھنا ہو وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ گرین سلیکٹ کرتوں میں تو یہاں پہ ہم آگے جاتے ہیں ٹی فور ٹیکس اس پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو پاس اردو کا کیبورڈ دھنا چاہیے میرے پاس جی بورڈ ہے اور میں نے اردو لینگویج بھی کی ہوئی انسٹال تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاکستان زندہ بات زندہ زا سے ہوتا ہے زے سے ہوتا ہے زا زا سے نہیں ہوتا زندہ بات ٹھیک اور یہ ٹک کر دیا اب یہ آگیا پاکستان زندہ بات لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان زندہ بات یہ مطلب ویسا نہیں ہے جس طرح ہمارا کتابوں میں یا اخبار میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم نے فونٹ انسٹال کی ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے یہ آپ کو فونٹ یہ اے اے لکھا ہے فونٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ پنک سا بٹن بنا ہوئے تیر کا نشان سا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ مائی فونٹ یہ ہارٹ بنا ہوئے دل بنا ہوئے اس پہ کلک کرنا ہے مائی فونٹ تو یہاں پہ آپ نے جمیل نورین اسٹالک فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے یہ میں نے کر لیا آپ دیکھیں پاکستان زندہ بات یہ بلکل پیارا سا واضح نظرہ آ رہا ہے جس طرح ہم کتابوں میں یا اخباروں میں بٹتے ہیں اس طرح ہم اردو کی کوئی پوست یا تھمنیل وغیرہ بنا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کریں اور واتس اپ نمبر بھی میں نے اپ ڈیٹ کر دیا آپ مجھ سے واتس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں مجھ سے ویڈیو پسند آئی ہے